اسلام علیکم ایکانومین فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان شازی خان ناظرین کسی ملک کا دوسرے ملک ممالک کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرنا خارجہ پولیسی کہلاتا ہے خارجہ پولیسی میں آپ کی معاشی اور آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے یہ ایک سنگی ملکی حیثیت رکھتا ہے اور ناکس خارجہ پولیسی وہ اقوام عالم سے اس ملک کو دھور کر دیتا ہے بدقسبتی کہلے کہ پاکستان میں پچھلی جو حکومت گزری ہے اس میں چار سال کا عرصہ ایسا تھا جس میں ہماری فورن پولیسی میں کافی وکیوم آیا جس کی وجہ سے نہ صرف ہم اقوام عالم سے دھور ہوئے بلکہ ہماری محشت اور ہماری تجارت اس پر بھی ایک نیگٹیو ایمپیکٹ پڑا مگر عمران خان صاحب کی حکومت جب بڑھ سر اقتدار آئی تو آنے کے بعد ان کی خارجہ پولیسی اور ڈپلومیسی پر اتنا فوکس رہا کہ آج پاکستان یورپی یونین کے ساتھ جو ہے مضبوط تجارتی تعلقات قائم کر رہا ہے سنٹرل ایشیا کے بات کریں تو معاشی ہمارے تجارتی مہائدے ہو رہے ہیں اتحاد بن رہے ہیں نئے بلوگز بن رہے ہیں اور سب سے اہم بات جو اس حکومت کی وہ یہ کہ نیشنل سیکیوٹی پلان میں پہلی بار ایکانومی سیکیوٹی پلان بنایا گیا اور ایک ایسی پولیسی متعارف کرائے گی جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت ٹریڈ انویسمنٹ پروڈکشن اور ڈپلومیسی کا مرکز بنا ہوا ہے اس پولیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے روایتی حریف بھارت کے ساتھ پاکستان تجارت کرنے کا خواہش مند بھی ہے اب ان سب کے معاشیت پر کیا مضبط اثرات مرتب ہوں گے اسی پر بات کریں گے ہیوڈ پینل میرے ساتھ اس وقت سٹیوڈیو میں موجود ہے سب ویل نون پرسن ہیں مرزا اختیار بیک صاحب ایکانومیسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ بزنسمن کی حیثے سے بھی یہاں پر ہیں حسن حبیب صاحب ہیں آپ سابق سفیر ہیں ڈاکٹر اثر احمد صاحب ہیں تجارتی تجزیہ کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں پی ٹی آئی کے سپوک پرسن بھی جوائن کریں گے مرزا اختیار بیک صاحب اب ہم بات کریں فورن پولیسی کے حوالے سے تو فورن پولیسی کسی بھی ملک میں اس کی ٹریڈ اور ایکانومی کے لیے کیا سنگی ملکی حیثیت رکھتا ہے میں سمجھ سے وہ وقت تھا جب آپ کنٹریز کے ساتھ ڈپلومیسی اینڈ پولیٹکل ریلیشنشپ بڑھاتے تھے اور آپ کا سفارت خانے وہ کام کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ گئیں اب ایکنومک ڈپلومیسی ایک چیز آگئی ہے کہ آپ نے ان دو ممالک جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اس میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے اور جو بیسلر جاتے ہیں جو کمرشل کونسلر جاتے ہیں ان کا مین ٹاسک اور ٹارگٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دو ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کو بھرانا ہے اب اس میں کچھ کامیاب ہوتے ہیں یقیناً جانے سے پہلے اگر ان کی ٹریٹ دونوں ممالک کی دس بلین ڈالر تھی تو وہ بقیدہ ایک روڈ بیپ کے ساتھ پندرہ بلین اور تیرہ بلین پہ لے کے جاتے ہیں اور کچھ جگہ جو ہمارے پوسٹنگ ہوتی وہ وہ ریزلٹ نہیں دے سکتے یہاں پہ میں ایک بہت ہی امپورٹن بات بتلا ہوں گا کہ ہم نے جب یورپین یونین کے ساتھ تعلقات بہتر بناے اور جی ایس پی پلس کیلئے ہم نے اپلائی کرا اور جی ایس پی پلس کا کریٹی ایرپ ہم نہیں سرتے تھے کیونکہ ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان شوڈ نوٹ بی مور دن ون پرسن اپی ٹوٹل ایمپورٹ ہم ون پوائنٹ سیبن پہ تھی ہم نے ریوائز جب وزیراعظم کا ایڈوائزر تھا کریٹیریہ دیا ان کو دو پرسن تک اور انہوں نے ایک سب بھی کرا تعلقات تھے ان دونوں میں بہت اچھے اور اس کے بعد جی ایس پی پلس ہم کو ملا اب جی ایس پی پلس میں صرف ایک جملہ کیا ہے کہ میں بات ختم کروں گا جی ایس پی پہ کہ آٹھ سال ہو چکے ہیں پچیس بلین یورو کی اضافی تجارت ہمیں یورپین یونین سے ملی ہے کیونکہ انہیں ہمیں ڈیوٹی فری اسٹیٹس دیا ہوا ہے پہلے یورپین یونین کو ایکسپورٹ کرتے تھے تو نو اور دس پرسنٹ ڈیوٹی ہوتی تھی آج جب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یورپین یونین کے ستائیس ممالک کو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے تعلقات ہیں فورن ریلیشنشپ ہیں بیچ میں سنا تھا کہ وہ واپس لے رہے ہیں تو گورنر پنجاب گئے چھوڑی محمد سرور اور میرے ساتھ مسلسل راپتے میں تھی اور ان کے وہاں تعلقات ہیں یورپین پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور دو ہزار تیس دسمبر تک کہ وہ آج شورنس لے کر آئے ہیں کہ ہمارا جی ایس ٹی پلاس رہے گیا یہ فورن پالیسی ہے اگر میں فورن پالیس اچھی نہیں ہوتی تو اڑا گیتے ہم ہمیں انہوں نے ہمیں رائٹس اور جو مدھبی انتہا پسندی اس کے اوپر کورنر کیا ہوا تھا لیکن ہم نے اپنے پوائنٹ ایو موقف دیا ہم نے اپنے قوانین مجھو تبدیلیاں کی وہ بتلائیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اب ہمیں دس سال پورے ہوں گے دسمبر دو ہزار تیس میں انڈیا کے ساتھ آپ آجائے انڈیا کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گی میرا کولمم ابھی تھا جی میں اسی پر آؤں گی میں حسن ابیب صاحب اور اثر صاحب کو شاملے گفتگو کرلوں آپ کے سفارتی تعلقات بہال نہیں ہوں گے آپ ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے اور آپ اپنی ایکانومی کو بوز بھی نہیں کر سکتے ایسا ایمپریشن جا رہا ہے لیکن اختیار بیک صاحب نے کہا اب یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اب دنیا میں جنگیں لڑی جائیں گی تو ایکانومی کے اوپر دنیا میں تعلقات استوار ہوں گے تو ایکانومی کے اوپر ہم نے یہ جو چار سال نون لیگ کے دور میں ایک ویکیوم رہا ہمارے پاس کوئی منسٹر ایسا پروپر نہیں تھا اس وقت جو ہے بھارت نے بہت زیادہ لابنگ بھی کی پاکستان کو کتنا نقصان ہوا اس وقت دیکھیں اس کو ہم نے کبھی کوانٹیفائی تو نہیں کیا ہے لیکن بے تہاشا نقصان ہوا کیونکہ فورن پولیسی جو ہے اس کی اپلیکیشن میں یہ جو چینجز آئی ہیں اگر آپ سٹارٹ کریں جو فورن پولیسی کے بیسک انگریڈینٹ ہیں وہ تو پیچیز ہوتی ہیں رائٹنگ ہوتی ہے لیڈرز کی قائد اعظم کی تھی لیکن لیاقت علی خان کا ایک بیان بہت کلیر تھا ارلی ففٹیز میں کہ ہم بین الاقوامی تجارت میں رول ادا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں وہ سروس اسٹرکچر نہیں کریئٹ ہوگا اور یہ بہت ریسنٹ فنومنہ ہے کہ گورنمنٹ نے فوکس کرنا شروع کیا ہے گورنمنٹ کا کام اب جو ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ آپ نہ صرف ایک سسٹم بنائیں آپ اپنے لاؤز کو اس طرح کریں کہ فیسیلٹیٹ ہو ٹریڈ تو جو بزنس مین ہے وہ ہی رستہ ڈھونڈے گا ٹریڈ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے کسی سے اچھے تعلقات ہوں تو آپ کی ٹریڈ زیادہ ہو جائے آپ ایک کمپیٹیٹیو پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں اور آپ پھر ان ملکوں کو فوکس کرتے ہیں کہ جہاں وہ پروڈکٹ سیل ہو سکے تو ویسے بھی ہماری پروڈکٹس ہائی ٹیک تو ہیں نہیں تو ہمیں جو بیسک پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے جو لو ویلیو ہیں ہمیں اپنا سٹرکچر چینج کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ملکوں سے ہمارے تعلقات ہیں اب جیسے نائجیریا سے ہم نے جی ایف سیونٹین بیچا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ہیگلنگ ہمیں کرنی پڑی ہمیں ایک اور ملک کے ساتھ نام لیے بغیر کوشش کر رہے تھے جو ناکام رہی لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ نہیں ہیں ایک آنومی کے لیے انویسمنٹ کے لیے ان کو تھوڑا سا ریکنیشن دینا پڑے گا تاکہ وہ جو دوسرے فالورز ہیں ان کو پتا ہو کے بھئی دیکھیں اگر آپ پر فارم نہیں کریں گے تو یو ناٹ گیٹ انیتنگ تو ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو ٹوٹل میں خان میں ری شیپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اتھر صاحب اب دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جن کے سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہیں اگزامپل ہمارے سامنے ابھی حالیاں میں آپ میکسیکو کو لے لیں امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں لیکن بہرحال ایک ریجن ٹریڈ جو ہے وہ آپ کو آپ کے ملک کو نہ صرف بلکہ خطے کو جو ہے وہ ایک خوشحالی کی طرف لے کر آتی ہے پاکستان کی بدقسمتی یہ کہلیں کہ ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں جوگرافیہ لحاظ سے ہم بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارے پاس نیشنل ریسورسز بہت زیادہ ہیں مگر ان ستر سالوں میں ہمارے ملک میں ٹریڈ کو لے کے اس طرح سے بہتری نہیں آسکے دیکھیں میرا خواہ جو سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹنگ کا اگر میں اس پوائنٹ او فی سے بات کروں تو مارکٹنگ میں جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے نا آپارٹ فروم یور مارکٹنگ سکلز you need to have گراسپنگ اپورجنٹی آف اپورجنٹیز کہ اب کہاں کہاں کس چیز سے اپورجنٹیز نکلتی ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے اپورجنٹیز نکل سکتی ہیں لیکن ہم کو اس کا علم نہیں ہوتا جو آج کل کے ٹاپک پر ہم بات کرے تو اس سے سی پیک ہے تو سی پیک سے کیا کچھ اور بینیفٹ آپ اٹھا سکتے ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم کو ایکسپلور کرنا چاہیے جو اب تک ہم نے اس پر کوئی اتنی توجہ نہیں دی اور حبیب صاحب نے ایک بات ابھی بڑی اچھی کی ہے اور کوٹ کیا ہے بیک صاحب کو بھی کہ دیکھیں ہمارے پاس جیسے بیک صاحب نے کہا ہے نا کہ اب یہ ایکنومک ڈپلیمیسی فرنٹ لائن پر آ گئی ہے بلکل حقیقت میں ایکنومک ڈپلیمیسی فرنٹ لائن پر آ گئی ہے اب سفیر پولٹیکل اپورٹی ہوتا ہے لیکن سفیر کو بھی ایکنومی کے بارے میں پوری مہارد ہونی چاہیے اور اس کی علاوہ ایک بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے ہمارے بیرون ملک سفارت خانوں میں وہ ہوتا ہے کمرشل ٹیسی کا کمرشل ٹیسی جو ہے بیک بون ہے وہ پاکستان کورے پاکستان کی تجارت اس ملک کے ساتھ ہو کر آ رہا ہے تو وہ مارکٹنگ اورینٹیڈ ہونا چاہیے بیچ میں کافی عرصے پہلے شروع ہوا تھا ایڈون نو بیک صاحب آپ کو معلوم ہوگا یہ کہ کمرشل ٹیسی کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ٹریڈ اسسیشن اور چیمبرز کے حوالے کیا تھا اور وہ جو کیا تھا اور اس پر یہ بات ہوئی تھی کہ اب جو ہے ہم دس کو سلک کریں گے ان میں سے ہم بھیجیں گے چیمبر کو پھر وہ لوگ فائنلائز کریں گے تو اب بیس آن دیٹ کہ مجھے بہت پرانی بات ہے کہ میرا بھی سیلیکشن ہوا تھا اور میرا سیلیکشن ہوا تھا اور میری پوسٹنگ جیرمینی میں ہوئی تھی اور جیرمینی میں ہوئی تھی اس لیے کہ میں جیرمینی لینگویج کا انٹرپریٹر ہوں اور پھر میرا تعلق جیبر آف کومرس سے رہا ہے تو انہوں نے کہا ٹریڈ اور یہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا سیلیکشن تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے سیلیکشن کے پوائنٹ بڑے اچھے تھے کہ لینگویج فمیلیریٹی اور ٹریڈ ان کومرس کا ایکسپیریئنس تو یہ والی چیزوں سے بڑا اچھا رول پلے ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز میں گیا بھی واپس بھی آ گیا 400% ایکسپورٹ پاکستان سے جیرمینی کی بڑی تھی 400% is not a joke تو اب آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ اگر اس طرح پہ کام ہو کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بوڈ لیں کہ چیمبر کو بڑیں تو چیمبر سے زیادہ کاروبار کو اور کون جانتا ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس ملک میں کس ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو فورن پالیسی میں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ کون ایمبیزیڈر جائے کون کمیرشل ٹائشی جائے اور کس ملک میں کس لیول کا اب گلپ کی کنٹریز میں لیبر ٹائشی is more important than any other European کنٹری تو یہ والی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خارجہ پولیسی میں دیکھی جانی چاہیے اب اگر آپ اس خارجہ پولیسی کی بات کرتے ہیں تو جو چار سال پہلے میں پولٹیکل بات نہیں کر رہا پولٹیکل آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ خاتون ہمارے پڑوس ملکی وہ چھائیویں تھی پورے ملکوں کے خارجہ پولیسی میں پاکستان کا کہیں نام نہیں تھا آج کسی کو معلوم ہے ان کا نام اور آج شاہ محمود قریشی کا نام دنیا جانتی ہے تو یہ ایک سر اٹھا کر بات کرنے کی اور سیلف کونپیلنس کی بات ہوتی ہے جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پولیسی میں تو اب ہم جو بات کرتے ہیں تو ہم سر اٹھا کر بات کرتے ہیں اور ہم برابری کے حصول پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم کسی جیسے دب کر بات نہیں کرتے جب یہ بات کی شروع میں تو لوگوں نے ڈر آیا شروع میں لوگوں نے بھی برابلا کھا لیکن آج الحمدللہ اسی چیز کی تعریف کرتے ہیں میں اس لکت آپ کو گناہ نہیں سکتا کہ پلاسٹک گوڈز ہوں رائیس ہوں لیڈر گارمنٹس ہوں ریڈی میٹ گارمنٹ ہوں کون سا سیکٹر ایسا ہے جس کی ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے کیوں ہوا ہے کوئی ریزن ہے نا کام کیا ہے کسی نے کام تو کیا ہے لیکن کیا سوچ کر اور کیا کیا کام کیا ہے تو یہ جب کام کیے نا لوگوں نے تو اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے irrespective of government میں کسی گورنمنٹ کی میں کسی political favor کی اگنسٹ بات نہیں کر رہا لیکن جب کام کیا ہے یہ confidence development تو گورنمنٹ کا کام جو ہوتا ہے میں policy formation ہوتا ہے اور relevant stakeholders سے مشاورت ہوتی ہے تو ابھی ہم آ رہا چونکہ focus economy ہے تو ہم economy پر جب ہم بات کریں گے تو ظاہر میں تو صرف trade کی ہی بات کروں گا تو trade میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو trade کے relevant experts جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر ہم trade کی guidance لیں تو ہماری foreign policy میں بہت اچھا فرق پڑ سکتا ہے foreign policy میں trade بہت important role play کرتی ہے پہلے کرتے تھے پہلے political چیزیں زیادہ ہوتی تھیں اب economy جو ہے وہ ہے اب جسے کہتے ہیں نا کہ جنگ کی سب سے بڑی دشمن تجارت ہے آپ کسی بلک سے تجارتی تعلقات اچھے کر لیں تو پھر آپ دیکھیں وہ خود بھی پیش اٹھ جائے گا اچھا اختیار بے ایک سب اب ہم بات کرتے ہیں نا بہامی تجارت کے حوالے سے تو جب پاکستان قیام ہے پاکستان کے وقت 1947-48 میں بھارت کے ساتھ ہماری جو trade تھی میرا خیال ہے 70% 70% تو مطلب اس وقت چونکہ ہم نئے نئے ہمارا ملک بھی آزاد ہوا تھا اور بھارت کی اگر ہم بات کریں تو خوش قسمت ہی ان کے کہ ان کو ورثے میں مضبوط مستحقم محشت ملی ہے اس کمپیٹر پاکستان اب کیا پرابلم رہی ہے کہ اب بھارت کے ساتھ ہمارا موضوع اتنا حساس رہا ہے کہ ہم نہ تو وہ ملک فائدہ ہوتا ہے اس کا بھی بہت نقصان ہوا ابھی جو trade ہم نے دیکھا تھا ماں پہ چار گونا ان کا تھا ہمارے سے لیکن میں آپ کو بتلاوں پہلی چیز تو یہ کہ دنیا کے سکسسفل trade model کو آپ تذیہ کریں تو ایک ہی model ہے جو کامیاب ترین ہے اس کے نامے regional trade علاقائی تجارت یعنی آس پاس کے جو بورڈر پر ممالک ہیں پہلے ان سے تجارت کرو ناف کا جو امریکہ میکسکو اور کینیڈا ہے سکسٹی ایٹ پرسن وہ trade آپس میں ہی کرتے ہیں یورپین یونین ستہائیس ممالکہ جو بلوک ہے ایو ففٹی تھری پرسن trade آپس میں کرتے ہیں آسیان آسیان چھبیس پرسن ہمارا بدقسمتی سا بلوک جو سار ساؤتی ایشن کنٹریز کا وہ پانچ پرسن trade ہے صرف اس کی وجہ بڑی واضح ہے سب کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات خراب ہیں فورن پولیسی میں ان کے ساتھ ہمارے وہ گرم جوشیاں وہ تعلقات نہیں ہیں انہوں نے ہمیں موسٹ فرورٹ نیشن دیا وہ واپس لے لیا ہم نے موسٹ فرورٹ نیشن ان کو دیا نہیں پھر انہوں نے جب موسٹ فرورٹ نیشن دیا تو نون ٹرورٹ بیریر لگا دیئے یعنی کسٹم میں رکاوٹیں اور انسپیکشن سیٹیفیکٹ چھچے مینے نہیں ملتا تھا سیمنٹ کو تو وہ دل سے نہیں تھا اس کے اثرات نہیں دیکھنے میں آئے لیکن اب ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے اس سے پہلے علی پیر کو ایک کولم لے کرتا تھا بڑا جورت کر کے حالانکہ مجھے کافی دوستوں نے منا کیا کہ یہ سنسیٹیف ٹاپک ہے بات میں نے کہا اس کلم کا قرض ہے تو تارتے جائیں اور وہ یہ تھا کہ پاک بھارت تجارت سوالیا نشان اور اس میں ہم نے ان کو بتلایا تھا کہ جب بزنسز انٹریس ڈبلپ ہوتے ہیں بزنس مہنوں کے تو وہ حکمتوں کو مجبور کرتے ہیں بہتر تعلقات کے لئے جیسے چائنہ میں چائنہ میں اور امریکہ میں دیکھیں جب امریکہ چائنہ پر سنکشن لگا رہا تھا تو بڑی بڑی ملٹلیشن چینکہ مجھے دونال ٹرمپ سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارا تو ٹوپ جائیں گے سب بلین سب دولار کی اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اسی طرح اب پوزیسیب لوگ نہیں ہیں اتنا پورانی ایشوز کی اوپر آپ بھی دیکھیں کہ ٹیوان جو ہے اور چائنہ سب چھو بڑا انبیسمنٹ چائنہ کا تائیوان ویتنام اور امریکہ کی جنگیں لڑیں گے سب چھو بڑا انبیسمنٹ امریکہ کا یہ سب وہ مثالیں ہیں جن سے ایک ہمیں فوردہ تھوٹ ملتا ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنے نیورز کے ساتھ اس میں افغانستان ہے ہماری دو بلین کے ٹریڈ ہوگی تھی افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ کے ذریعے ہم ہو رہی ہے ساتسو ملین ڈالر ہاتھ سے بھی کم ہو گیا تو ہم اپنے بازو جو پوٹینشل ہیں ٹریڈ بڑھانے سے ان سے اگر ٹریڈ کھوتے جا رہے ہیں انڈیا سے بھی ہماری ٹریڈ نہ ہونے کے برابر تھی دو 2.4 بلین تھی پھر 2.1 بلین ہوئی پھر ملین پھر اب 300-400 میں ہوگی اب ہمارا نقصان سن لی جی یہ بڑا ضروری ہے ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ خوش قسمتی سے رو میٹریل امپورٹ کرتے ہیں دوائیوں کا 90% رو میٹریل فارما کا انڈیا سے آتا ہے تب انڈیا سے بند کری تو تھوڑا بہت ہے دوبائی سے سنگاپور سے آگیا باقی ہم چائنا گئے وہ ہمیں دھوگنا پڑا دوائیاں کی کیمت میں یہ ہونی شروع ہوگی پریشار آیا نا دیکھا لیکن پیٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو کنسیڈر کیا پیٹی آئی نے کنسیڈر کر کے کھولا کیونکہ ہم نے کہا کہ خدا کے پاس کورٹن تیرہ ملین بیل ہوتی تھی آٹھ ملین بیل ہوئی تین ملین بیل امپورٹ کی اگر ہم انڈیا سے مانگاتے تھے تو واقع بورٹر سے صوبہ نکلتا تھا شام میں ٹرک آ جاتا تھا ہمارے مل میں آپ مانگا رہے ہیں برازیل سے سنٹلیشن سے یہ سب چیزیں وہاں کو سوچنا ہوگا اگر رو میٹریل آپ مانگا رہے ہیں اپنے دشمن ملک سے بھی تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ ویلو ایٹ کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں رو میٹریل اگر مہنگا آئے گا تو گوڈز بھی مہنگی بنیں گی ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ ایک بریک لے رہا ہوں گا نازم بریک کے بعد گفتگوئی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اپنے ہاتھ سے ان کو ویلکم کر آئے ہیں تو اسپورٹس کلچر بزنس کمیونٹی سفارت خانے ملکے کریں گے میں نے اپنے کولم کے آخر میں لکھا ہے میری رکوئیس تھی وزیر آزم عمران خان آرمی چیف صاحب سے جنرل کمر باجوا صاحب سے تمام اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈر سے کہ یہ قومی مسئلہ ہے اس پہ بیٹھ کے کریں کہ تجارت میں انڈیا آج آپ آٹھ سو اسی ملین ڈالر کے کورٹن امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے چار سو ساٹھ ملین ڈالر کے رومیٹریل فارمیسی کا کر رہے ہیں تو ڈیڑھ عرب کے خریب 1.3 1.4 بلین کا مانگا رہے ہیں جو پچیس سے تیس پرسن مہنگا مانگا رہے ہیں اگر یہ برابر سے آئے تو پچیس تیس پرسن کم پڑے گا ہمیں کم انمنٹری رکھنے پڑے گی ہمارا ٹرانسٹ قائم ایک دن ہے وہاں سے آنے میں مہینہ لگتا ہے اپنا مفاد بھی ہے آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی سنت کے لیے ایک بیت مجھے خوشی ہے کہ مران خان صاحب نے قسطوں میں آستے آستا کوٹن کے امپورٹ بھی کھولی ہے شگر کے امپورٹ بھی کھولی ہے اور رومیٹریل فارما کا جو ہے وہ بھی امپورٹ انڈیا سے ہونا شروع ہو گیا بلکل اچھا عبدالسامد صاحب اب یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ واگا بارڈر جو ٹریڈ تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا دوہزار انیس میں جو مقبوضہ کشمیر کی جو خصوص کی احسیتی اس کو ختم کر دیا گیا تھا اب مرزا اختیار بیگ صاحب بھی بات کریں کہ اب ہم دوہزار اکیس میں انہیں بھارت سے کارٹن اور چینی امپورٹ بھی کی ہے اور پابندی اٹھا بھی لی گئے امپورٹ پر جو کہ ایک درست فیصلہ ہے یقیناً امران خان صاحب اگر اس پہ اور بھی انیشیٹیف لینا چاہیں گے تو ان کو حیزل تو ہونی اپوزیشن جماعت جو شومی شاہ وطیرہ ہے ان کا شہر شرابہ کرنا لیکن اس پہ کتنا سیریس ہے امران خان صاحب شاہدیہ پہلی بات تو میں مرزا اختیار بیگ صاحب کی بات سے دو سو پرشنڈ اتفاق کرتا ہوں کہ بلکل اسی طرح ہی ہونا چاہیے اور ریسنٹلی ابھی جا کے ہم نے کیونکہ ہم غالباً برازیل سے جب ہم امپورٹ کرنا شروع کی ہم نے کارٹن اور شوگر تو ہمیں ایک تو وہ جو شپمنٹ میں جو فریڈ چرچز ہیں جو ڈیلیز ہیں یہ باگا پورٹر کراوس ہونے ہیں اور یہ ہمارے مفاد میں ہیں کہ کارٹن اگرام انڈیا سے ہماری ٹیکسٹائل انڈرکی ہے اور ہماری زیادہ تر جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں سپورٹ کی تو اس کے لیے گین صرف ایک میں پرائیم منسٹر کے لیے اوورال سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک سٹیٹ جو پولیسی جس رہاں سے آئی ہے اگر کنسسٹنسی اس میں ہو یہ بات ہم فرملی بلیو کریں گے کچھ بھی ہو گیا ہم اس کو لے کے چلیں گے اور مرزا اکتیار آپ کی بات پر اس لیے بھی تفاہ کرتا ہوں کہ دیکھیں جو کا پیپل تو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے جب آپ کی یہ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں بزنس کمیونٹی جاتی ہے جب ان کا ایک نیک ورک بنتا ہے تو اس سے ہی ملکوں کے تعلقات بہتر ہوا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے اوپر سے ٹھیک کرنے ہیں جب آپ بلکل ہی سب کچھ بند کرنیں گے تو پھر تو آپ اپنا ہی نقصان کریں دونوں یعنی دونوں نہیں بسیسکلی ریجن میں تیس آنا چاہیے انڈیا کے زیادہ نقصان ہے میں چار گناہ زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن ہمارا نقصان یہ ہے سامتھ صاحب کی ہمارا راو میٹریال ہے تو اگر آپ انڈیا سے سستا نہیں مگائیں گے تو مہنگا بیس پرچیس پر پرسنٹ آئے گا تو آپ کی فینش گوڈس مہنگی ہوں گی اور مقابلتی سکت کم ہوگی آپ کی بالکل ٹھیک کریں آپ بالکل ٹھیک کریں چلے بہت شکریہ عبدالس سمجھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اثر صاحب اب ساری دسکشن آپ نے سنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ایک چیز جو انہوں نے بھی کہی کہ اس وقت جو ہے ہمیں ملکی مفات کو دیکھنا چاہیے اب یہ جو ٹریڈ ابھی کھولی ہے حکومت نے جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیسنز جو ہماری عدویات ہیں اس پہ جو خام مال تھا اس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا ہمارا ابھی چینی ہے ہماری کورٹن ہے اس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اس وقت دیکھیں اس سے فائدہ جو ہے نا جتنا ہم سوچ رہی ہیں نا اس سے تھوڑا زیادہ فائدہ ہے ریزن بہائنڈ دس کہ ایک اگر ہمیں چیز پڑوس سے ظاہر ہے فریٹ بھی سستہ پڑتا ہے اور پھر آپ جو چیز کی خیمت ہوتی ہے نا وہ سی این ایف ویلیو پر ہوتی ہے یعنی کوسٹ ان فریٹ جب فریٹ کم ہوگا تو پھر آپ کی ڈیوٹی بھی کم ہوگی ظاہر ہے اس لئے کہ وہ اس کی پرسنٹیج پر ہوتی ہے جب ڈیوٹی بھی کم ہوگی تو اینڈ یوزر بینیفیشری رہے گا سارے ملک سینٹریل اوشن سٹیٹس کے چھے موالک ہیں جو ٹریٹ کرتے ہیں اگر ہم ان کو یہ فیسٹی دیں تو مجھے تو یاد ہے میں خود بھی پاکستان انٹرنیشنل فریٹ فاروڈرز ایسیشن کا سیکٹری جنرل رہا ہوں بیس کروڑ اپاہ تو ہمیں رہداری میں مہینہ ہے افغانستان کی ٹرازوی ٹریٹ سے ملتے ہیں افغان کی ٹریٹ دو بلین تھی نا آدھے سے بھی کم ہوگئی ہے بھائی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے پڑوسیوں سے وہ تو اوپر جانی چاہیے وہ تو کم نہیں چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹرازوی ٹریٹ کا کہ وہ ملک جن کی سی پورٹ روٹ نہیں ہے یعنی جن کے پاس پورٹ نہیں ہے ان کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں لینڈ روٹ دیں اور افغان ٹرازوی ٹریٹ نے فروغ پایا ہم نے غلطیاں پکڑی ہیں اپٹریکٹر لگتے ہیں اپٹریکٹر وہاں سے باپس نہیں آجاتا چاہے لے کے اور دوسری حشیہ لے کے وہ انشور ہوتا ہے کہ وہاں پہ اترا مال اب بہتری آئیے مچورٹی ہوئی ہے آپ بڑھائیں اس کو افغان گورنمنٹ اب جو آئیے وہ پروغ پاکستان ہے ان کے ساتھ ٹریٹ کو ترجیدیں ان کے پاس سٹاروینگ ڈالر نہیں ہے آج جو پاکستان میں ڈالر ایک سو چھتہ رو ستیتر روپے پہ پہنچے اس کی بہت بڑی وجہ ہے نو بلین ڈالر امریکہ نے زبط کر لیا یورپن یونین کے گرانٹ جتنی تھی وہ رک گئی ہیں ڈونر اجنس نے ہاتھ کڑا کر لیا ہے پاکستان نے ایک ارب روپے ان کو صرف دیا ہے اور گرین کے لئے انہوں نے وعدہ کر آیا ہے تو آپ یہ سٹاروینگ بہت بڑی ٹریٹ کا پٹینچل ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ٹریٹ چینل شروع ہونے کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کے ادایگی کا بھی نو بلین ڈالر کھولے جن سے وہ اپنی دوائیں ہیں بچوں کی دودھ ہیں کھانے پینی کشیاں ہیں وہاں ایک کیاس ہوا ہوا ہے تو ہمیں ریجنل ٹریٹ پہ بہت فوکس کرنا ہوگا